مجھے کبھی کبھی دکھ لگتا ہے کیونکہ میں اتنا پریشر کو جھیل کر اتنا دباؤ میں مجھے سب پارٹی نے لائے آلائنس کرو میں نے کسی کا بات نہیں مانا میں نے اپنے تیپرہ لینڈ کے لیے اپنے گریٹر تیپرہ لینڈ کے لیے میں نے کسی کے ساتھ کمپرمائز نہیں گیا آج اکیلا میں سب سے بڑا سے بڑا پارٹی سے لڑ رہا ہوں لیکن کہیں کہیں سے نیوز آیا ہے کہ کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے کیا دکھ لگتا ہے کہ ہمارے تیپرہ سالوگ بھباگرہ کا سیکریفائز ہی نہیں سمجھ سکا میں بیمار آدمی اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کر کے آپ لوگوں کے لیے فائٹ کر رہا ہوں اور کچھ کچھ لیڈرز ایمیلے بننے کے لالچ میں اپنے سوارت کے لالچ میں گریٹر تیپرہ لینڈ کے بارے نہیں بھول کر پریس کانفرنس کر کر انڈیپینڈن لڑنے کا بات کر رہا ہے آپ لوگ لڑو میں آپ ہی کے ایریا میں آؤں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ لوگ نے کیا گلتی کام کیا ہے اور میں آپ کے خلاف بولوں گا آج آپ تیپرہ موٹھا کے خلاف نہیں ہیں جب آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں آج جب آپ پریس کانفرنس اپنے سوارت اور لالچ کیلئے کر رہے ہیں یہ میسیج جا رہا ہے کہ آپ کبھی دل سے آپ نے دوپا کے بارے سوچا نہیں آپ نے اپنے بارے ہی سوچا کرو مجھے اور مارو میں مر جاؤں گا اور میرے بعد کیا رہے گا تیپرہ ساگا آپ لوگ سمجھ لو سوارتھی ہو کر اپنے پارٹی کے خلاف اور میرے ڈیسیشن میرا بوباغرہ کا ڈیسیشن کے خلاف جانے سے آپ نے صرف مجھے دکھ نہیں دیا ہے آپ نے پورا مویمنٹ کو کمزور کیا ہے سوچو سمجھو اور دل سے گریٹر تیپرہ لین کے لئے سولہ دن کام کرو اس کے بعد میرے اوپر چھوڑو میں کیا لکھ کہہ رہا تو بیلائی نوہم بھائی